لرننگ لائسنس کی فیس ساٹھ روپے سے بڑھا کر ایک ہزار روپیا کر دی گئی ہے اس پہ عوامی رد عمل کیا ہے؟ لوگوں کا کیا کہنا ہے ان کی زبانی جاتے ہیں؟ نہیں یہ زیادتی عوام کے ساتھ جو فیس چاہ رہی ہے یہی پہ رکھنی چاہیے تاکہ یہ لوگ فول کر سکیں منگائی اتنی ہے لوگ اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر رہے ہیں تو یہ لرننگ فیس کا ہزار روپیا کیسے پے کریں گے؟ نہیں یہ نہیں یہ نہیں صحیح بالکل کیونکہ جو فیس ہے وہ ہونی چاہیے اوٹ پر سے اتنے مسئلے مسائل ہیں اور ان کو سروس بھی اچھی دینی چاہیے اب صبح پانچ بجے کہ یہاں بے بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی سسٹم کریش ہو جاتا ہے کبھی یہ ہو جاتا ہے کبھی وہ ہو جاتا ہے فیس تو رہنے دن جائے چال رہی گئے کہ عام بندہ سپورٹ اتنی کار سکتا ہے زیادہ فیس تو نہیں ہر کوئی سپورٹ کار سکتا ہے میرے کے لئے فیس ہے مگر تھوڑا اب جانبے انتظام اگر سایی ہونا صبح گا بیٹھے ہیں میں یہ حال ہے وہ اندر اندر سسٹم ملینک ڈاؤن ہویا وہ ان کا کوئی بات نام بے ٹھیک سننے والا ہی نہیں ہے بہت زیادہ فیس ہے ساٹھ ٹھ پیس ایک دار پر بہت زیادہ ہے غریب اندہ تنی بار سکتا ہے اور یہ دیکھے کہ میں صبح ساڑی نو بجے کھایا ہوں اور چار سو بچ میں نمبر بھی چار رہا ہے اور میرا ہے پندرہ سو سو پر نمبر تو مجھے تو رات کو ساتھ اٹھ بچ جائیں گے تو یہ یعنی کہ ان کو اور زیادہ رینج کرنا چاہیے یہ تو مسئلہ ہوگا نا یعنی کہ پوری دیاری میری ضائع ہوگی نا میں کہاں سکھا ہوں گا بچوں کہاں سکھلا ہوں گا تو یہ آپ نے بیگام بچانا ہے کہ یہ بہتر کریں اس طرح تو لوگ تنگ آ جائیں یہ پبلک کی چیز ہے پبلک میں بے لوز ہونی چاہیے دوسری بات وزیراللہ پنجاب محسن نکوی نے کل بیان دیا ہے کہ یہ کم تریسے اس کی زیادہ ہو جائیں گے تو اندر بار بار تلاہ میر رہی ہے اندر بار بار تلاہ میر رہی ہے کہ سسٹم ڈون ہے تو آپ پریس کنفرنس کریں کہ بار جو عوام ہرے سے شہری پھر رہے ہیں ان کو نہ بند کیا جائے میں تازہ آپ کے ساتھ تازہ لٹکا بیٹھوں میں خود کل جیل سے چھٹکے آ رہا ہوں زندگی میں پہلی دفعی کالکوٹی دیکھیں اللہ کسی دشمن کو بھی اس کالکوٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے میری وزیراللہ پنجاب محسن نکوی سے اور وزیراعظم کاکر سے گزارش ہے کہ ملک کو سیدھے سمت میں لے کے جائیں لہذا ایسا نہ ہو یہ نوجوان نسل ان کے گریبان پگڑے اور ان کو قبر کی لہت میں اتار کے آئیں لہذا نوجوان قوم بہت تنگ آئی ہوئے اس ملک سے خدا رہا پاکستان میں تجربہ مت کریں یہ پاکستان کسی تجربے کا مستعمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب سے گزارش ہے پاکستان کو سیدھے جگہ میں لے کے جائیں لہذا پاکستان نوجوان گرم کھون ہے ایسا نہ ہو گرم کھون کوئی ایسی چیز کر بیٹھے کہ ملک کو نقصان ہو میرے بانے نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں نا ابھی تین دن پہلے آیا میرا بھائی آئی تھا کروا کے بنوا کے گیا ہے تو یہ ساٹھ روپے تھی تب مجھے کہہ رہا ہاں بھائی ساٹھ روپے میں بن رہا ہے لرننگ لائسنس ٹھیک ہے تو میں آجا ہوں ساٹھ روپے پہ لے رہے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا ساٹھ روپے نہیں ایک سو چالیس روپے کوئی کہہ رہے ہیں سو چالیس روپے ابھی پتہ نہیں ان کے تو رنگ بت لے جا رہے ہیں ابھی سسٹم باندھ дети